سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے اعلان پہلے سے ہی کیا جا چکا ہے تو یہ تو تیہ ہے کہ کون ہے وہاں پندرہ کھلاڑی جو کہ آپ سبھی کو اس سیریز کا حصہ بنتے ہو دکھیں گے اگر حال فلحال کی بات کر جائے تو ویس انڈیز دورے پر گئی بھارتی ٹیم نے ٹی ٹونٹی سیریز کو کلین سویپ سے جیتا تھا صرف اتنے نہیں بھارتی ٹیم نے اس کے بعد اوڈی آئی اور پھر ٹیس سیریز کو بھی کلین سویپ سے جیتا اور اس پورے دورے کو وائٹ ووش کیا اب آپ سبھی اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ویدوشی دورے پر اگر بھارتی ٹیم ساری فورمیٹ میں سبھی سیریز کو جیت کر لوٹی ہے تو ٹیم کا لگ بگ ہر ایک کھلاڑی اپنی شاندار فرم میں چل رہا ہے لیکن جب یہاں پر سبھی کھلاڑیوں کی بات آ جاتی ہے تو رشپ پنت ایک وگٹ کیپر و بلے باز کے طور پر پوری طریقے سے اب تک بھارتی ٹیم میں فٹ نہیں بیٹھے ہیں دوستو یہ ہے ضرور سچ ہے کہ رشپ پنت بھارتی ٹیم کی وگٹ کیپنگ بخوبی سمال رہے ہیں لیکن جب بات بلے بازی کیا تھی ہے تو ان کا پردشن اتنا زیادہ بہتر ہی نہیں آپ کو بتا دے کہ ٹی ٹونٹی سیریز اور اس کے بعد ونڈے سیریز میں بھی ان کا بلہ پوری طریقے سے خاموش رہا ایک مقابلے میں انہوں نے ضرور اچھا پردشن کیا تھا لیکن اس کے بعد آگے چل کر پھر ٹیس سیریز میں وہ کچھ خاص پردشن نہیں کر سکے اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ٹیم میں چین کیا گیا ہے تو سوٹ ایفری کی ٹیم کے خلاف تو فیلحال آپ سبی کو وہی ٹیم کا حصہ بنتے ہو دیکھ سکیں گے لیکن اگر چین کرتاؤں کو ضروری لگا تو ٹیم میں ایک بڑا بدلاف کیا جا سکتا اور وہ بھی رشپ پنت کو لے کر اور ان کی جگہ ٹیم میں ایک ایسے کھلاڑی کو جگہ دی جا سکتے ہیں جو کہ ہر پہلو میں ان سے ایک بہتر وکٹ کیپر وہاں بلے باز معلوم پڑتے ہیں سب سے پہلے تو دوستو آپ کو بتا دے کہ اس وکٹ کیپر بلے باز کا نام اور کوئی نہیں بلکہ اشان کشن ہے بیتے کچھ سویں میں اشان کشن نے سب کو اپنے پردرشن سے ایمپریس کیا ہے اور ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا تو اشان کشن کے آنکڑے کہہ رہے ہیں سال 2019 میں ممبا انڈینز کی ٹیم کی طرف سے 20 گیندوں میں میں 60 ٹرن لگانے والے اشان کشن نے اپنا پردرشن ویسا ہی رکھا آپ کو بتا دے کہ ابھی حالی میں بھارتی ٹیم اے و ساؤت ایفریقی اے ٹیم کے بیچ میں پانچ میچوں کی ونڈے سیریز کھیلی گئی اس سیریز کو تو بھارتی ٹیم نے چار ایک سے جیت دیا لیکن اشان کشن نے اپنے پردرشن سے کروڑوں بھارتیوں کا دل جیتا اس سیریز میں ایک مقابلے کے دوران آپ کو بتا دے کہ اشان کشن نے 24 گیندوں کا سامنا کرتے ہو پچپن رنوں کی ایک میچ ویننگ پاری کھیلی اور یہ کیول ایک ہی مقابلے کی بات نہیں اس سیریز کے لگ بگ ہر دوسرے مقابلے میں اشان کشن کا بلہ خوب چلا اور انہوں نے کچھ جبردست کیچ بھی پکڑے اور اس بات کو تو نکارہ ہی نہیں جا سکتا کہ اشان کشن کا پردرشن اگر ایسا ہی چلتا رات تو وہ دن دور نہیں جب وہ بھارتی ٹیم میں بھی اپنی جگہ بنا سکیں گے دوستو فلال تو دھونی کے بعد سب سے زیادہ موقع و ایمپورٹنس تو دیے جاتی ہے رشہ پنت کو ایسا اس لئے کیونکہ رشہ پنت نے دھونی کے ساتھ کافی سمیں بٹایا ہے چین کرتاؤں کے مطابق رشہ پنت اگلے دھونی بن سکتے ہیں لیکن حال فلال کے آنکڑے اگر ماں پہ جائیں تو کئی نہ کئی اشان کشن رشہ پنت پر بھاری پڑتے ہو نظر آ رہے ہیں ایسے میں وہے دن دور نہیں جب اشان کشن ٹیم کا حصہ بن سکیں گے اور شاید ساؤت ایفری کی ٹیم کے خلافی چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتاتے ہیں کہ رشان کشن ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں تو ٹیم کی پلائنگ 11 کیا رہے گی ٹیم کی طرف سے آپ کو ہمیشہ کی طرح اپننگ کرتے ہو دکھیں گے روحی شرما و شکھر دبن ساتھی ٹیم کے میڈل اوڈر کو سمالیں گے کپتان ویرات کولی شرے سیر منیش پانڈے کیل راہل و ایشان کشن ٹیم میں اور آنڈرز کی بھومی کا نباتے ہو دکھیں گے کرنال پانڈیا و ہاردک پانڈیا تو وہی تیز گیندبازی کی کمانڈ رہی گی نفدیب سینی، خلیل احمد اور دیپک چہر کے ہاتھوں میں لیکن دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے؟ رشہ پنت اور رشان کشن میں کون ایک بہتر وکٹ کی پر بلے باز ہے؟ اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو افغانستان کی ٹیم نے حالی میں پنگلہ دیش کی ٹیم کو اکلوتے ٹیسٹ میچ میں دوستو چوبیس رنوں کے بڑے انتر سے ہرا کرے کی تیحاس رچ دیا ہے آپ کو پوری خبر بتا دے کہ افغانستان کی ٹیم بنگلہ دیش کا دورہ کر رہی تھی جہاں پر اسے بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف کیول اکلوتا ٹیسٹ میچ کھیلنا تھا اب یہ ہے میچ اس لئے بھی خاص تھا کیونکہ راشد خان ٹیم کی کپتانی سمال رہے ہیں ساتھی انہوں نے اس مقابلے میں جو کر کے دکھایا اس کے بعد ساری دنیا میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے کیونکہ اس مقابلے کے سٹار رہی پوری طریقے سے راشد خان آپ کو بتا دے کہ راشد خان اس جیت کے ساتھ ایسے کپتان بن چکے ہیں جنہوں نے پہلی بار کپتانی سمالی اپنی ٹیم کو ایک ٹیسٹ مقابلے میں جتائے اور پورے مقابلے میں پچھتر رن لگاتے ہوئے گیارہ وکٹ بھی اپنے نام کیے دوستو مقابلے کی شروعات کی بات کر جائے اس شروعات سے ہی افغانستان کی ٹیم نے بنگلہ دیش کی ٹیم پر اپنا دگ دباہ بنائے رکھا پہلے بلے بازی کرتے ہو افغانستان کی ٹیم نے 117 آور کا کھیل کھیلا جس میں انہوں نے 342 رنوں کا سکور بورڈ پر لگا دیا تھا اب اسی دوران راشد خان اپنی ٹیم کے لئے سولتہ پوروہ کے ایک ارشتہ کی اپاری کھیل چکے تھے جس سے ٹیم کو کافی مدد ملی اس لقشے کا پیچھا کرنے اتری بانگلہ دیش کی ٹیم کی شروعات پہلی ایننگ میں بہت خراب رہی جس کی سب سے بڑی وجہ رہی افغانستان کی ٹیم کی شاندار گیند بازی یا پھر دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو خود راشد خان ایسا اس لئے دوستو کیونکہ پہلی ایننگ میں راشد خان نے شاندار گیند بازی کراتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے پورے چھے بڑے وکٹ لے ڈالے جس کے چلتے 71 اوہر کے ختم ہونے تک ہی بانگلہ دیش کی ٹیم 205 رنوں پر ڈھیر ہو گئی تھی اب 137 رنوں کی لیڈ کے ساتھ بلے بازی کرتے ہو افغانستان کی ٹیم نے دوسری ایننگ میں بھی اپنی بلے بازی کو اسی طریقے سے برقرار رکھا ٹیم کے سبھی بلے بازوں نے ایک جھٹ ہو کر پردشن کیا اور اس بار بھی راشد خان کا بلہ خوب چمکا آپ کو بتا دے کہ راشد خان نے پورے 109 کے سٹرائک ریٹ سے بلے بازی کرتے ہو 24 گیندوں میں 22 رنوں کے ایک توفانی پاری کھیلی سیکنڈ ایننگز میں بھی اور پھر اپنی ایک جھٹ بلے بازی کے چلتے ہیں افغانستان کی ٹیم نے کچھ اسی طریقے سے سیکنڈ ایننگز میں 260 رن بنا لیے اور ٹیم کو 390 کے سکور تک لے گئے 398 رنوں کے پہاڑ جیسے لکشے کا پیچھا کرنے ہوتری بنگلہ دیش کی ٹیم کی شروعات ایک بار فٹ سے خراب رہی اس بار بھی راشد خان خوب چمکے اور اپنی ٹیم کے لیے 6 بڑے وکٹ لیے دوستو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم پھر آگے چل کر پوری طریقے سے بے بس ہوتی ہو دکھی اور پھر ساری کی ساری ٹیم 133 رنوں پر رول آؤٹ ہو گئی راشد خان نے واقعی میں دوسری ایننگز میں بھی اپنی ٹیم کے لیے ایک بہتی اہم رول ادا کیا پہلی ایننگز میں 5 وکٹ اور اس کے بعد دوسری ایننگز میں 6 وکٹ لینا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے جسی کے چلتے افغانستان کی ٹیم 224 رنوں کے بڑے انتر سے اب اس ٹیس مقابلے کی وجہتہ بن گئی ہے دوستو ویسے تو اس جیت کا سارا شرے دیا جارا راشد خان کو پرنتو انہوں نے جیت کے بعد اپنی ٹیم کے سبھی کھلڑیوں کو اس جیت کا اصلی حقدار بتایا دوستو بات چاہے کچھ بھی ہو راشد خان نے جس طریقے کا پردشن کر کے دکھایا وہ واقعی میں قابل تاریف ہے دنیا کے پہلے ایسے کپتان بن گئے ہیں جو کی کپتان بننے کے بعد اپنے پہلے ہی ٹیس مقابلے میں 75 سے زیادہ رن لگا چکے اور 11 وکٹ بھی اپنے نام کر چکے ہیں ایسی بھی اشنگ کا جتائی جاری ہے کہ راشد خان کے کپتان بننے کے بعد اب ٹیم ODI اور ٹی ٹونٹیز میں بھی بہتر پردشن کرے گی لیکن دوستو راشد خان کے اتنے توفانی پردشن کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دینا چاہیں گے اس کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو ویسنڈیز دورے کو وائٹ واش کرنے کے بعد اب بھارتی ٹیم ساؤت ایفریقی ٹیم کو ہرانے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہے جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اسی مہینے پندرہ سیدنبر سے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کھیلی جانی ہے حالی میں ساؤت ایفریقی ٹیم بھی سیریز کے لئے بھارت پہنچ چکے اور دونوں ہی ٹیموں کے کھلاڑی میدان میں کڑی پریکٹس کرتے ہو بھی دیکھے جا رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ پہلے تو اس مہینے دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تین میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز ہے اور اس کے بعد اگلے مہینے تین ٹیسٹ میچوں کی ٹیسٹ سیریز بھی کھیلی جانی ہے اگر بات کری جائے پہلے ٹی ٹونٹی سیریز کی تو آپ کو بتا دے کہ ویسیڈیز کی ٹیم کے خلاف جب بھارتی ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیل رہی تھی تو اس کے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوران ہی ٹی ٹونٹی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا تھا ٹیم میں کچھ مکھے کھلاڑیوں کی واپسے ہوئی ہے جیسے کی ہاردک پانڈیا تو وہیں کئی بڑے کھلاڑیوں کو آرام دیا گیا جیسے کی جسپرید بمراہ بھونیشور کمار و مہندر زنگ دھونی دوستو اچھی بات تو یہ ہے کہ اس بار کافی یوپا کھلاڑیوں کو موقع دیا جا رہا ہے جیسے کی خلیل احمد نفدیب سینی و واشنگٹن زندر جو کی ہر معنی میں بھارتی ٹیم کی کمان کو سمالتے ہوئے دکھیں گے اس سے ٹیم کو فائدہ یہ ہوگا کہ ٹیم کے پاس اب اور بھی زیادہ وہاں بہتر وکلپ موجود رہیں گے آگے بھویشے کے لیے لیکن دوستو اگر فلحال بھارتی ٹیم کی پریکٹس کی بات کر جائے تو ٹیم کے سبھی کھلاڑی میدان پر پسینہ تو باہرہی ہیں لیکن اسی دوران ٹیم کے لیکن بڑی خوش خبری سامنے آئی ہے بھارتی ٹیم کے اوپنر وہ سب سے بہترین کھلاڑی روحی شرما اپنی پرانی فارم میں واپس سے لوٹ چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ ویسیڈیز کی ٹیم کے خلاف روحی شرما نے پہلے دو ٹی ٹونٹی مقابلے کھیلے تھے پہلے مقابلے میں چوبیس تو وہی دوسرے مقابلے میں روحیت نے اپنی پاری میں ستا سٹرن لگائی تھے پرانتو ہم سبھی جانتے ہیں کہ روحی شرما وہے کھلاڑیاں جو کی ٹی ٹونٹی مقابلوں میں شتک بھی لگا سکتے ہیں لیکن کئی نہ کئی لمبے عرصے سے روحی شرما کی یہ ٹی ٹونٹی میں شتک یہ فارم تھوڑی مس تھی پرانتو ہالی میں جب روحی شرما میدان میں پریکٹس کر رہے تھے تو انہوں نے ہر گیند پر چھکا جڑا آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے روحی شرما اپنی پریکٹس میں بہتر پردشن کر رہے ہیں دوستو آئی پیل 2019 بھی روحی شرما کے لئے اتنا زیادہ اچھا نہیں رہا تھا کیونکہ انہوں نے اتنی بہترین بیٹنگ نہیں کری ویسیڈیز کے ٹیم کے خلاف بھی انہوں نے دو مقابلے کھیلنے کو ملے لیکن اب لگتا ہے کہ روحی شرما پریکٹس کر کے سب کو بتا رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اپنی تابر توڑ فارم کو واپس سے پا چکے ہیں اور شتک جڑنے کے لئے پوری طریقے سے تیار ہیں دوستو آپ کو یہ ہے بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ روحی شرما کے شتک جڑنے پر اتنا زیادہ زور اس لئے دیا جا رہا ہے کیونکہ روحی شرما ہی وہے کھلاڑیاں جو کی انتراشتے ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں سب سے زیادہ شتک لگا چکے ہیں چانوے مقابلے کھیل کر روحی شرما کے نام چار بار ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں شتک جڑنے کا یہ بے ادھی انوکھا ریکارڈ درج ہے جو کی آج تک کوئی اور کھلاڑی نہیں کر پایا ایک اور شتک جڑتے ہی روحی شرما اس دوڑ میں اور آگے نکل جائیں گے اور ان کے نام پانچ شتک ہوں گے ان کے پیچھے ٹھیک ہے گلین میکسل جو کی تین شتک لگا چکے ہیں اب تک ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں انتراشتی سر پر اگر آپ سبی کو ایک اور روحی شرما کا ہوش روڑانے والا ریکارڈ بتایا جائے تو آپ کو بتا دے کہ چانوے مقابلے کھیل کر روحی شرما اب تک سب سے زیادہ ایک سو ساتھ چھکے جڑ چکے ہیں ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں اور وہ بھی انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے حالی میں کرس گل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے پرانتو دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا روحی شرما سوٹ ایفری کی ٹیم کے خلاف ٹی ٹونٹی فورمیٹ میں شتک جڑ پائیں گے یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا آپ کو بتا دے کہ جہاں ایک طرف سوٹ ایفری کی ٹیم کے خلاف اس سیریز کے لیے پھارتی ٹیم میں کچھ بڑے بدلاف کیے گئے ہیں تو وہیں دوسری طرف سوٹ ایفری کی ٹیم میں بھی کچھ بڑے بدلاف ہونے کی سمبھاب نہ ہے سب سے پہلے تو سوٹ ایفری کی ٹیم کا ٹی ٹونٹی کپتان ہی بدل چکا ہے اب آپ سبی کو سوٹ ایفری کی ٹیم کی کپتان ہی سمالتے ہو دکھیں گے کوئنٹن ڈیکوک اسی کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ سوٹ ایفری کی ٹیم کی سلامی جوڑی میں بھی فیر بدل ہو سکتی ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ سوٹ ایفری کی ٹیم کی سلامی جوڑی اب کرتے ہو دیکھ سکتے ہیں خود کپتان کوئنٹن ڈیکوک اور اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا کارن بھی موجود ہے آئی پیل 2019 کے دوران جو کوئنٹن ڈیکوک کی فارم تھی وہ شاید ہی کسی اور وکٹ کیپر بلے باز کی رہی ہوگی